اب ذرا بات کرتے ہیں پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کی کیونکہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے ممبران کا دورہ نہ صرف جمہور کشمیر انڈین تیریٹری کا ہونے جا رہا ہے بلکہ لڈاک کا بھی دورہ ہوگا اور یہ دورہ انتہائی اہم مانا جا رہا ہے یہ پہلا دورہ ہوگا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا جن کی سربراہی عدیر رنجن چودری جو کانگریس کے سینئر لیڈر بھی ہیں وہ کرگل بھی جائیں گے لڈاک کے کرگل میں بھی جائیں گے اور لے میں بھی جائیں گے چودہ اگست سے اٹھارہ اگست کے بیچ میں یہ پروگرام رہے گا جی لڈاک کے اندر پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ پہلی بار لڈاک کا دورہ کرنے جا رہی ہیں عدیر رنجن چودری جو کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے اور وہ لڈاک کے کرگل اور لے ڈسٹک میں رہیں گے چودہ سے اٹھارہ تاریخ کے دوران اب جب یہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے میمبران وہاں پر جائیں گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے جی جا کے تو ان کا جو سب سے بڑا موٹیو رہے گا وہ سی اے جی کی وہ ریپورٹ جو باپت سال دوہزار انیس سامنے آئی تھی سیاچین گلیشیر پر رہ رہے ہیں جو جوان ہیں اور انچی پہاڑیوں پر جو جوان اس وقت تائنات ہے ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ راشن پانی اور کپڑے کی کس طریقے کی ویوستہ کس طریقے کا ایرینجمنٹ سٹیٹ گارنمنٹ یا سنٹر گارنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کو وہ آن سپورٹ ایکسس کریں گے کیونکہ سی اے جی کی ریپورٹ کے اندر کئی خلاصے کیا گئے تھے سال دوہزار انیس کے اندر اور اس کے بعد اسی آجٹ پیرا کو لے کر پی اے سی جو ہے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی نے میٹنگز بلائی تھی اب انہیں ہری جنڈی مل گئی ہے چودہ سے اٹھارہ تاریخ تک لے اور کرگل کے اندر رہے گی پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری پینل برائے داخلہ جس کی سربراہی راجت سبا کے سینئر موس رکن آنند شرما کریں گے یہ بھی کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں یہ جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے سترہ اگست سے بائیس اگست کے دوران جس دوران یہ کئی ترکیاتی پروجیکٹوں کا ریویو بھی کریں گے اور از خود مشاہدہ بھی کریں گے یعنی دو اہم کمیٹیاں جمہو کشمیر اور لڈاک کے دورے پر ہیں پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا دورہ چودہ اگست سے اٹھارہ اگست کے درمیان لڈاک کے اندر رہے گا جس دوران فوج کو دی جانے والی سہولیات کا از خود وہ جائزہ لیں گے کیونکہ کمپیٹینڈ آڈیٹر جینرل سی اے جی کی رپورٹ سال دوزار انیس میں سامنے آئی تھی اس کا خلاصہ جو تھا اس کو دیکھتے ہوئے اب وہ گراؤنڈ زیرو پر جائیں گے لیکن پارلیمنٹ کا ایک اور پینل بھرائے داخلہ یعنی ہوم ایفیرز کا جو پینل ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جیفٹی لیڈر آف اپورشن راج سبا آناند شرمہ وہ جمہ کشمیر کا دورہ کریں گے اور ڈیٹس فکس کی گئی ہیں سترہ اگست سے بائیس اگست کے دوران سترہ سے بائیس اگست کے دوران ہوم ڈپارٹمنٹ ہوم منسٹری پور ہوم کا جو ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے راج سبا کے ممبر جو ہوں گے جو کمیٹی ہے وہ ریویو کرے گی گراؤنڈ زیرو پر آ کر سچویشن کو کہ ڈیولیمنٹ آسپیکٹ پر کیا کچھ چل رہا ہے اب یہ وزارت داخلہ کا جو یہ ٹیم آئے گی وزارت داخلہ کی جو یہ کمیٹی ہے یہ کیوں ریویو کرے گی اس وقت آپ کو یاد ہے یونین تیرٹری ہے لیٹنین گورننر صاحب جمہ کشمیر کی باگ دور سنبھالے ہوئے ہیں لیکن ڈیریک کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ مرکزی وزارت داخلہ کے اندر ہے یونین ہوم منسٹری ڈیریکٹری کنٹرول کر رہی ہے ڈیولیمنٹ پروسس ہو پولیٹیکل پروسس ہو یا کچھ بھی ہو وہ ضرور ہوم منسٹری سے ویٹ ہو کر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ آنند شرمہ جب جمہ کشمیر آئیں گے سترہ سے بائیس تاریخ کے دوران وہ کئی وفوت سے بھی ملاقات کریں گے اس کے ساتھ ہے ڈیولیمنٹ ورکز جو مختلف علاقوں کے اندر ہوئے ہیں اس کا بھی از خود جائزہ لیں گے آنند شرمہ ہیڈ کریں گے اس ٹیم کو تو یوم آزادی سے قبل ایک دن اور یوم آزادی کے بعد تک بائیس تاریخ تک یہ ٹیم لداک اور جمہ کشمیر کے اندر موجود رہیں گی دو الگ الگ ٹیمیں